کمال پاکستان what up brilliant betting by پاکستانی ٹیم جس طرح سے آج پاکستان ٹیم نے بیٹنگ کی ہے دوستوں آج تو دل کرتا ہے کہ دل کھول کر بات کریں گے آج وہ تمام پوائنٹس پر جہاں پر آج پاکستان آپ کو ایک الگ ہی ٹیم نظر آ رہا ہے پاکستان کا اس تیسٹ میچز کی سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا انٹینڈ شو کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ تیز کرکٹ کھیلیں گے ہم جو ہے اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر کریں گے اور پوزیٹیو کرکٹ کھیلیں گے انگلینڈ کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک ہے جس نے تیز ٹیسٹ کرکٹ کو اڈاپٹ کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پرفورمسز دکھائی جس طرح سے آج کے دن میں اوپر چڑھ کر کھیلا what a brilliant betting by سلمان آگا and سعود شکیل جتنی تعریف کی جائے کام ہے پاکستان بہت ہی بہترین dominant position پر آ چکا ہے what a beautiful betting by both of players 120 runs کی partnership صرف اور صرف 148 گھندوں پر آج لگا کر ثابت کر گیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں حوصلہ ہو کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو definitely جناب conditions بھی آپ کا پوری طرح سے ساتھ دیتی ہیں اور جس طرح سے آگے رکٹ نے کھیلا پیچھ نے کھیلا what a beautiful pitch for the betting اور جس طرح سے دونوں ہاتھوں سے opportunity کو grab کیا دونوں نے اپنے 50 runs مکمل کی اور پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالا جہاں پر پاکستان فس چکا تھا اور پاکستان پر شکست کے بادل منڈل آنے شروع ہو چکے تھے آپ لوگ اس چیز کو اگری نہیں کریں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پانچ دن کا test match ہے لیکن آپ کو گزاتے چلے کہ شرلنکہ کی سب سے زیادہ strong جو ایک side تھی ایک strong جو ان کے پاس ایک تھا ہتھیار تھا وہ تھا ان کا spin attack اور آج پاکستان نے اسی spin attack کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا تباہ کر کے رکھ دیا کیونکہ دو front line spinner کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسوریا اور روشال مینڈیس دونوں کو اس وقت بہترین طریقے سے دھولائی کی دونوں کو شاندار طریقے سے باؤنڈری لگائی فاس بولر کو قدرے عزت دی انہوں نے لیکن جس طرح سے بیٹنگ کی spinners کے خلاف دونوں کو کلیپ کرتے ہیں کیونکہ left hand right hand combination بہت ہی بہترین طریقے سے کافی عرصے کے بعد بھر کیا پاکستان کے لیے بہت ہی شاندار طریقے سے پرفارمنسیز کا مزارہ کیا جیسوریا کی بات کرتے ہیں تو 16 overs نے 83 runs کنسیڈ کیا 3 out ضرور کیے تھے بڑے out کیے تھے جناب عبداللہ شفیق کو out کیا بابر آزم کو out کیا لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ان کو جناب بہت ہی بڑے margin کے ساتھ پٹائی ہوئی ہے 5-1-9 کی اوسط کے ساتھ انہوں نے یہ 83 runs کنسیڈ کیے اور شرلنکا کے جتنے کیویٹر تھے جتنے جناب کوچیز سے سر پکڑ کے بیٹ گئے تھے کہ آج پاکستان کھیل کیسے رہا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے کھیلا run up all کھیلا اگر ہم بات کرتے ہیں day 3 کے سیشن کی تو جناب almost 6 runs یعنی کہ 5 point کچھ run rate کے ساتھ پاکستان نے score کیے صرف 91 runs رہ چکے ہیں پاکستان کو trial کرنے کے لیے اور پاکستان یہ trial بہت ہی بہترین طریقے سے کرے گا اگر یہ دونوں players رہتے ہیں crease پر بات کر لیتے ہیں پاکستان کے strong points کی تو پاکستان نے بہت ہی زبردہ strong points کے ساتھ کھیلا کیا کیا strong points سب سے پہلے اپنے اسے ہمیں discuss کرتا چلوں کہ جناب بابر آزم نے بہت ہی بہترین innings کھیلی unfortunately جلدی آؤٹ ہوگے لیکن شان مسود کے بار میں یہاں پر میں بات کرنا شروع کروں گا کہ شان مسود نے no doubt positive cricket کھیلی no doubt بہت ہی بہترین cricket کھیلی بہت ہی بہت ہی بہت جلدی کر گئے almost 100 plus کے striker کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے لیکن جلدی کر گئے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جناب مشکل صورتحال سارفراز احمد کی بات کر دیں تو سارفراز احمد نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت رین cricket کھیلی آتے ساتھ انہوں نے جس طرح سے شورٹس لگایا جس طرح سے اپنی intent کو شو کی آتا تو لگ یہی رہا تھا کہ آج سارفراز احمد کوئی لمبی باری کھیل لیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جی سوریا کی جو strength ہے وہ اندر آتا ہوا بول ہے اور اسی اندر آتے ہوئے بول کو sweep shot کھیلنے گے تھے اور وکٹ دے بیٹھے سرپراز احمد لیکن بہت ہی بہت ہی بہت ہی پوزیشن میں اس وقت پاکستان آ چکا ہے صرف 91 رنز کی جناب ٹرائل باقی ہے ابھی تین دن کا کھیل باقی ہے اور کیا پاکستان جو ہے اس طرح سے بہترین طریقے سے cricket میں واپسی کر سکتا ہے تو definitely اس وقت پاکستان بہترین پوزیشن پر موجود ہے شکست کے چانسز قدرے کم ہو چکے ہیں لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے چوتھی اننگز میں بیٹنگ کرنی ہے تو وکٹ سپیننرز کے لیے کافی زیادہ ہیلپفول ثابت ہو سکتی ہے آج کا ایک فنی مومنٹ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب جسوریا کو دھلائی ہو رہی تھی اچھی ولی شرلکہ کو دھلائی ہو رہی تھی دونوں پلیئرز کی طرف سے تو جناب بول کو ریپلیس کرنے کا کہا گیا اور آپ لوگ یہ فوٹیج میں بھی دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ کائنڈلی بول چینج کر دیں یہ تو ایسے ہی واقعہ ہو گیا جیسے ہم بچپر میں کرکٹ کھیلتے تھے اور کہتے تھے جناب بول کے اوپر سے ٹھوڑی سی بھٹی ہوئی ہے تو ٹیپ نہیں کروا لیتے تھے کہ شاید بول جو ہے وہ زیادہ سیم کرے گی سوئنگ کرے گی لیکن امپائر نے اس کو ناپاک تولہ اپنے تمام اینگل سے دیکھا اور واپس کر دیا بول کو جناب بول بلکل ٹھیک ہے بیٹنگ پاکستانی پلیئر اچھے کر رہے ہیں تو کافی زیادہ فنی مومنٹ تھا یہ کہ جہاں پر جناب پوری ٹیم آلمو شرلنگا کے مین پلیئر جو ہے وہ ارد گرد دائرہ بنا چکے تھے امپائر کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ بول شاید خراب ہو گئی ہے اس وقت جیسوریا کا سوئنگ نہیں ہو پا رہا جیسوریا اس طرح سے بول کو گرپ نہیں کر پا رہے لیکن یہ سارے حربیں جناب ختم ہو گئے جب امپائر نے کہا کہ بول بلکل ٹھیک ہے تو پاکستان کی اس وقت بہترین فارم موجود ہے اگر سلمان علی آگا کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی شاندار طریقے سے انہوں نے جناب چونسٹ رانز بنائے صرف اور صرف ایٹی ون ڈلیوریز کا سامنا کیا اور اسی طرح سوچکیر لیم بہت ہی بہترین طریقے سے سکسٹی ایٹ رانز بنائے دونوں پلیئرز کریس پر موجود ہیں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا تو آج پاکستان نے بھی اسی پوزیٹیو کرکٹ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور جو سب سے سٹرونگ پوائنٹ تھا اسی کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آئے سپننر کو مافی نہیں دی سپننر کو نکل نکل کر کھیلا اور ان کو مکمل سیٹ ہونے دیا ہی نہیں شرلنکہ کی پلیانز جو تھے کہ کہی نہ کہی پاکستان کو ڈوٹ پول کریں گے ڈوٹ پول کریں گے تو شاید پریشر بیٹ اپ ہوگا لیں گے سلمان علی آگا ہو سرفراز احمد ہو سعود شکیل ہو بابر آزم ہو ساروں نے سپننرز کو بہت ہی اچھے سے کھیلا اور جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی بیٹنگ کا مقابلہ ہے شرلنکہ کے سپننرز کے ساتھ تو وہی چیز ہمیں ہوتے ہی نظر ہے لیکن پاکستان یہ سیشن جیتا پاکستان یہ دن کا ڈیس میک جیتا اور آگے چل کر اب پاکستان تھوڑی سی ایفٹ اور کر دی ہے اور پاکستان ڈومیننٹ پوزیشن پر آج سکتا ہے اگر کل پاکستان جناب پہلا سیشن کھیل گیا اور وکٹین اگ تو پاکستان شاید لیڈ والی سائیڈ پر جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے پوزیٹیو کرکٹ کھیل رہے ہیں 91 رنز رہ گئے ہیں تو پاکستان پہلے سیشن میں اس کو اتار کر لیڈ کی طرف جا سکتا ہے دوستو آپ کو پاکستان کی پرفارمنس کیسے لگی آپ کو سوچ شکیل اور جناب سلمان علی آغا نے ایمپریس کیا یا نہیں کیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے گائز ہر ضرور کیجے گا تاکہ آپ سب لوگوں کی رائے ہم تک پہنچتی رہے اور ہم لگا تار آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے کیونکہ پاکستان نے تو آج دل کھول کر داد وصول کی ہے آپ لوگ بھی لائک سبسکرائب کر دیں کمنٹ سیکشن ضرور میں جوائن کیجئے گا ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care اللہ حافظ